آج ہم آئے ہیں وزیراعظم کے مامنے خصوصی برائے فوڈ سیکیورٹی جمشید اقبال چیما کے گھر جو یونیورسٹری کے لیکچرر تھے اور اس کے بعد معروف بزنس مین بن گئے اور اب سیاست میں کیسے کامیاب ہو گئے جمشید اقبال چیما کی کہانی انہی کی زبانی جانتے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں موسیقی موسیقی یو ای ٹی کے لیکچرر تھے اس کے بعد کامیاب بزنس مین اور پھر ماون خوصی برائے وزیراعظم یہ ساری کہانی شروع کہاں سے ہوئی تھی کوئی کہانی بھی اس طرح نہیں شروع ہوتی بہت ارلی شروع ہوتی ہے سو میں جب سٹوڈنٹ لائف میں بچپن سے آئی بس ڈیڈریمر تو ڈیڈریمر میں میرا سب سے بڑا چیلنج یہا تھا تھا اگر میں چیز ایک پر پڑھ لوں تو پلاسٹ نسسٹ کوئی ری پروڈوس کر لیتا ہوں اگر میری انٹرسٹ کی لو تو میں ری پروڈوس کر لیتا ہوں انٹرسٹ کی نہ ہو تو پھر میں دس بار بھی پڑھو تو میں ری پروڈوس نہیں کر سکتا مثلاً لا میں ریپروڈوس نہیں کر سکتا وہ میرے لئے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا تھا کتاب پر فوکس کرنا میں غائب ہو جاتا تھا کہیں تو میں جب بھی غائب ہوتا تھا تو میرے خواب دیکھتا تھا وہ یہ کہ تھوڑی سی اونچنی جگہ پر کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں اور لوگ سامنے کھڑے سون رہے ہیں سو میں سمجھ دوں کہ شاید وہ کلاس ٹو کلاس ٹری کلاس فائی فرم دیکھ ٹائم آئی وز اینسٹر ٹھیک ہے میں سمجھ دوں کہ کہانی شروع وہاں سے ہوتی ہے تیگ کر چکے تھے یہ نہیں پتا تھا منیسٹر بننا ہے یہ نہیں تیگ کیا تھا لیکن میں اونچی جگہ کھڑا ہو کے تقریر کر رہا ہوتا تھا لوگ سن رہے ہوتے تھے میں پھر خیالات میں بتا رہا ہوتا تھا کہ ایسے ہونا چاہیے مواشرے ہوئے مواشرے میں صدار ایسے آتا ہے مواشرے کو بہتر ایسے ہونا چاہیے جو لوگ مواشرے کے لئے کام کرتے ہیں میں ان کو قوم کے مہمار کہتا تھا بچپن سے ہی جو لوگ ڈسٹرکشن کرتے ہیں یا کو کام نہیں کرتے میں ان کو مسمار مواشرے کے مسمار کہتا تھا تو میں کہتا تھا مواشرے کے مہمار کو یہ کرنا چاہیے مسمار کو یہ نہیں کرنا چاہیے بغیرہ بغیرہ میں ایک سپیچ کر رہا ہوتا تھا تو کلاس ٹو پہ پہلے سپیچ میں نے لکھی تھی کبھی نوجوہ مسلم تدبر بھی کیا تو وہ کیا گردوں تھا تو میں سپیچز خود لکھتا تھا خود ہی کرتا تھا تھوڑا فضول خرج تھا میں تو میرے امیر ہونے میں یہ رول اس بات میں پلے کیا کہ میں فضول خرج تھا کہ تھوڑے پیسے سے میرا گزارانے ہوتا تھا تو جب پڑھ کے تو یونیسٹری میں آئے تو میری جو اسٹار میں اسکیل کی اس وقت 324 انویر پر تنہا ہوتی تھی تو وہ میں نے دس مینے کام کیا تو مجھے کچھ چارہزار رپیہ بچہ میں نے چھوٹی بہن کو ہی دے دی that was it سو مجھے سمجھ لگی کہ میں اکیلہ اسٹار میں اسکیل سے گزارانے ہی کر سکتا تو خواہو کہنا ہی bring my family بی ایس اگری کلچر میں نے کی تھی سائل سائنس میں اور اس کے بعد جاب کی میں نے ایف ایم سی میں کی سنڈیٹا میں کی لیکچرشپ کے بعد ایک سال میں لیکچرشپ کی تو آپ کہلیں کہ اس جاب کے بعد وہاں پہ میں نے اچھا پر فارم کیا پر فارم نارملی یہ ہے کہ لوگ کوئی فور فائی سکس ٹپس ہیں جو ٹاپ پہ پہ پہنچنے کے لیے تو نارملی کوئی چار سال کا ایک باقیدہ فکس ٹینے ہو رہا ہے کہ چار سال کے بعد ایک ترقی ہوگی تو بعد میں وہ سات سال ہو گیا کہ سات سال کے بعد ایک ترقی ہوگی بڑی ملٹنیشن میں یہ تھا میں نے چار سال میں ساری ترقییاں کر لیں جتنی تھی وہ چار سال میں جتنی بھی سٹیپس تھے میں نے سارے کر لیے تو نیکسٹ میں نے اپنے جو انٹرنیشنل ڈریکٹر تھا امریکر فلاڈلفیا سے تو میں نے اسے پوچھا کہ جی what's next for me تو میں ٹاپ مین نمبر ون ہوں اس کمپنی میں کہا نہیں اس نے کہا well it will take time تو میں نے کہا دینا تو جلدی میں نے چھوڑ دی so اپنا i started my own business تو یہ پہلی پانچ جو آپ پیسٹی سائیڈ انڈسٹریز کی کمپنی ہے ٹاپ فائف ان میں سے ایک کمپنی آپ کے اپنی ہے آپ کے اپنی کامیابی کا راز کیا ہے کیا سمجھتے ہیں کیا اسی چیز آپ میں مختلف مرحل ایک تو میں you can say کہ ماں باپ کا نافرمان بچہ ہوں میں میں نے نافرمانی کی ہے معاشرے کی والدین کی ہمارے معاشرے میں trust deficit ہے over all trust deficit جو ہے یہ بڑے کام کو کرنے سے روکتے ہیں ہمیں بچپن میں ماں بتاتی ہے ہمیں والد بتاتا ہے دوسرے بتاتے ہیں کہ بیٹا آپ بڑے بولے ہو آپ کو پتا نہیں ہے لوگ بڑے چلاک ہیں لوگ بڑے بہیمان ہیں کسی پہ اعتبار نہیں کرنا تو یہ پہلے دن ہمیں لیسن ملتا ہے اور ملتا رہتا ہے ملتا رہتا ہے میں نے اس لیسن کو پک نہیں کیا میں نے ماں کی یہ بات نہیں مانی میں نے باپ کی یہ بات نہیں مانی کہ لوگ بڑے چلاک ہیں وہ بڑے بہیمان ہیں اور میں بڑا بولا ہوں میں نے لوگوں پر trust کیا ہے so delegate کیا ہے دھوکے بھی تو کھایا ہوں گی وہ کھایا ہیں میں نے اس کو carry نہیں کیا دھوکے کو میں نے کہا ٹھیک ہے یہ بہیمان تو نکل گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاشرہ بہیمان ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ پڑے لکھے بہیمان ہے یہ بندہ بہیمان تھا زیادہ اس کو نکال دو ٹھیک ہے so وہ دھوکے کو میں نے اس situation کا part رکھا ہے میں نے اپنی زندگی پتاری نہیں کیا میرا profession جو ہے یہ فوڈ سیکورٹی فوڈ سیکورٹی ہے میری جو جاب ہے اس وقت وہ ذمہ داری جو کہلے ہیں فوڈ سیکورٹی فوڈ سیکورٹی میں سب سے زیادہ ویریبلز ہیں مطلب آپ کراپ کے حوالے سے دیکھیں تو موسم ہے ٹیمپریچر ہے پانی ہے کراپ سٹیج ہے پیسٹ ہے ملکہ اگر ویریبل گنے تو شاید اتنے زیادہ ویریبل کسی چیز میں نہیں ہے اور یہ کنٹرول نہیں اور نیچرل سے ساتھ رہا ہے اب اتنے ویریبلز کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ان ٹوٹیلیٹی دیکھ لینا اس کے مطابق فیصلہ کرنا یہ بڑا ہی اللہ تعالی کی دین ہوتی ہے وہ اللہ تعالی نے مجھے دی ہوئی ہے آپ نے اپنا کامیاب ادارہ بنایا کتنے ملازمین ہوں گے آپ کے دارے میں میرے پاس کوئی دوہزار کے لگبا ہے جی کوئی ڈیٹ سے دوہزار لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں زیادہ لوگ ہیں میں اس میں لیبر کی بات نہیں کہا رہا زیادہ پڑے لکھے لوگوں میں بات کر رہا تو یہ لوگوں کو رکھتے وقت کیا دیکھتے ہیں ڈیگری دیکھتے ہیں قابلیت دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں پہلے تو میں خود انٹرو کرتا تھا میں نے بڑی ینگ ایج میں 24 ایئر کی ایج سے میں انٹرو کر رہا ہوں انٹرو کرنا میرا شوک ہے باقاعدہ آپ کے لئے ملازم رکھتے ہوئے میں خود کرتا تھا اس سے یہ کہے کہ تو مارکٹ انفو آتی ہے دوسرا آپ کے ایکسپرٹیز ججمنٹ بہتر ہو جاتی ہے دولت عزت شہرت آپ کا پہلا انتخاب کیا ہے عزت دولت بائی پرادکٹ ہے اور شہرت بھی بائی پرادکٹ ہے میں وہ مشہور ہونے چاہتا ہوں جس میں عزت ہو عزت کے ساتھ مشہور ہونا یہ دونوں اگر اس کو صرف مشہور ہونا بیڈ نیم ہو یا کوئی ایسا پروفیشن ہو جب آپ کہلیں کہ اتنا زیادہ مواشرے میں عزت کے نظر سے نہ دیکھا جائے تو اس طرح کا مشہوری میرا واقعی دولت بائی پرادکٹ ہے پرادکٹ بیسیکل عزت ہے اگر میں میرے پر لوگ اتبار کرتے ہیں اگر میرے عزت کرتے ہیں تو مجھے بزنس مل جائے گا بزنس ملے کر پیسے مل جائے گا آپ کی بیگم مسرد جمشیہ چیما پنجاب اسمبلی کے ممبر بھی ہیں اور قائمہ کمیٹری کی چئر پرسن بھی ہیں آپ خود بھی موجود خصوصی ہیں تو سیاست تو فل ٹائم جوب ہے آپ دونوں کیسے منیج کرتے ہیں میں سمید ہوں کہ یہ ایک واقعی قربانی ہے چونکہ ہمارا یہ پروفیشن نہیں ہے سیاست ہمارا پروفیشن نہیں ہے یہ پبلک سروس ہے پبلک سروس ہے تو پبلک سروس یہ کسی کاز کے بغیر نہیں ہوتی تو ہم کاز کے ساتھ کام کر رہے ہیں we have reputation کہ ہم شاید most you can say transparentism کے لوگ ہیں cabinet میں یا party میں one of the most کہلیں one of the most transparent so اس میں آپ کہلیں کہ ہماری you can say کہ نہیں ہے یہ پروفیشن نہیں ہے ہماری کوئی جائداد نہیں ہے ہماری لئے یہ سوشل سروس ہے اور سوشل سروس ہم نے کرتے رہنا ہے یہ سیاست کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو یہ ہم نے کرنا ہے آپ کے اوپر تو ایک برا وقت یہ بھی آیا ہے کہ آپ کے بچوں کو ظاہر دینے کی کوشش کی وہ کیا ہوا تھا وہ عجیب سا ویسے ابھی تک پریشان ہیں کہ میں دشمنی کیری نہیں کرتا میں اس سیچیوشن کا سمجھتا ہوں کہ اس سیچیوشن کا موقع ہے سو میرے ساتھ کو زیادتی کرے میں نکت پورا کر لیتا ہوں تو آگے لے کر نہیں چلتا تو اس طرح کے بندوں کے نارمال دشمنی ہوتی نہیں ہے میری بھی نہیں ہے کسی کے ساتھ کہ مجھ آج بھی نہیں پتا کون ہے تو دارے سامنے جو لوگ اپریٹر تھے وہ تو بکڑے گئے پیچھے تک سامنے نہیں آئی ماسٹر مائنڈ کوئی اور تھا ماسٹر مائنڈ اور تھا اور اس نے بڑا ٹیکنیکل کام کیا ہے ملو جو ایسی جو کچھ دیا گیا میں وہ بڑا حترناک تھا پہلے ہیں کے اس کو پکڑنا ایسا نہیں تھا کیا سلو پوزننگ تھی it was slow پوزننگ it was slow پوزننگ ملو سارٹ اف کیا اسے کہیں گے آپ سٹی رائٹس ایسے سٹی رائٹس ہیں جس سے آپ پہلے ہیں کے باکر میٹل بھی اس میں آرہی ہے سٹی رائٹس کے جس سے تو کس لمحے پتا چلا کس وقت بسیکلی میرے گھر میں تین مینے با سکورٹی چینج ہو جاتی ہے تو سکورٹی جب چینج ہوئی تو انہیں کچھ چیزیں فشی لگی فشی لگی تو دین دیمانیٹر کلوسلی اور پتا لگا پچھلا جو سکورٹی جار تھا وہ آپ پہلے ہیں وہ کمپرمائز تھا وہ جب گیا نئی سکورٹی آئی تو لکی لی جو بندہ آیا بائی نیچر بھی اور بائی پروفیشنل کھوجی سابق کھوجی تھا اور کھوجی تھا اور سکورٹی کی جار تھا آپ نے تو پارٹی کے لیے بھی بڑی جنگ لڑی اور بڑا دفاع کیا ٹی وی پہ آکے اور مختلف جگہوں پہ لیکن حکومت بننے کے بعد دو سال تقریبا آپ کچھ ایسا کچھ ذمہ داری نہ ملی بعد میں ذمہ داری کیسے مل گئی اور اس سے پہلے جب فارق بیٹھے تو کوئی شکوا کیا ایمان خان صاحب سے نہیں بیسی پہلے یہ کہتا ہے یہ کہ میں نے ٹی وی پہ آکے دفاع کرنا چھوٹی بات ہے میرا بڑا بزنس ہے تو بڑے بزنس کو میرے کوئی رسک تھا بلکہ اور رسک تھا کہ مجھے دو دار بارہ میں ستر کروڑ روپے کے ٹیکس کے نوٹ سے ملے ٹھیک ہے میں اپنے پانچ سال کے دس سال کے سارے آڈٹ کروا کے رکھتا ہوں ہر وقت ٹھیک ہے سارے آڈٹ پہلے کروا ہے پھر بھی آکو ٹیکس کے نوٹ سے ذہا رہے ہیں اور پھر دوبارہ آڈٹ ہو رہے رہی آڈٹ ہو رہے ٹھیک ہے لیکن میں نے کبھی بتایا نہیں آج پہلے پہلے پہ بتا رہا ہوں صرف یہ امران خان کی وجہ سے اس کا ساتھ دینے کی وجہ سے کہ میں ایک نمائی آدمی تھا لاہور میں میں لاہور میں نمائی آدمی تھا تو جب نمائی آدمی اگر آپ پوزشن کے خلاف گورنمنٹ خلاف بولے نے مجھے اس سے بجھایا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے فیر سے کافی محفوظ رکھا ہے باقی یہ ہے کہ جب گورنمنٹ آگئی ہے تو ہم پرائم ایسٹر امران خان کے آپ کہلنے کے نہیں سمجھتے کہ انہوں نے ہمیں دیا نہیں کچھ میری وائف آپ کہلنے بنی ایم پی بنی تو سرسز کو تو ماری ریکنائز کیا گیا مجھے امران ایک ٹکٹ ملا ٹھیک ہے ریکنائز کیا گیا پھر مجھے کچھ کمپنیوں کا کہا گیا کہ یہ فلان کے چیرمن بن جائے فلان کے بن جائے تو میں نے کہا ہے یہ میری تو اپنے چھ سات کمپنی ہیں سو میرے کافی ساری جاب کہی آفر کی گئی مجھے پرائم ایسٹر نے آفر کی میں نے نہیں لی ٹھیک ہے یہ مجھے چون پسند آئی آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے خواہش بسیکلی سچی بات ہے کہ بعد میں عزت سے نام لیا جائے معاشرے کو بھوک سے نجات دلانا یہ میری زندگی کا سب سے بڑا پیشن ہے سب سے بڑا مشن ہے اور اسے ہی میں نے لے کر چلنا ہے جب تک وہ کسی بھی پوزیشن میں ہو حکومت میں ہو یا پوزیشن میں ہو یا ایک نان you can say افیشل پوزیشن ہو I will do it آپ کا بہت شکریہ Thank you